اسلام علیکم پیارے دوستو اس کے علاوہ اس کے اندر دو طرح کا چیز میں ڈالوں گی موزاریلا بھی اور چیڈر بھی پالک کی ضرورت ہے آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اور ڈبے والی جو بھی آپ کو پسند ہو نمک اور کالی مرچ کا پاوڈر اس میں جائے گا اس کے علاوہ ہم نے یہاں تھوڑی سی مشروبز رکھی ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ بیل پیپرز کو باریک کاٹ کے رکھا ہے آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز اپنی پسند کی اس میں ڈال سکتے ہیں تو چلیے چکن کو ہم کاٹ لیتے ہیں اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے دو یا تین حصوں میں ان کو ہم نے باریک باریک ان کے سلائسز جو ہیں وہ بنانے ہیں آپ اس کو بازار سے کٹوا کے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ خود کاٹنا چاہیں تو آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے سارا جتنا بھی چکن ہے اس کو ایک ہی بار کاٹ کے تیار کر لیجئے اس کے بعد ہم استعمال کریں گے ہمارا پولی تھن کا ایک بیگ اور ہم پاؤنڈر کے ساتھ اس کو بہت اچھی طرح سے تھن کریں گے اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے پاؤنڈر یوز کرتے ہوئے اگر آپ کے پاؤنڈر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ہیوی پین والا جس کا تلہ بہت ہیوی ہو ایسا کوئی پین یا فرائنگ پین بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم نے پالک کو گرائنٹ کر کے تو اس کو ہم نے بٹر میں ڈال کے اس کو بھون رہے ہیں نمک اور کالی مرچ اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے اس کو بہت اچھی طرح بھون لیجئے کہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے پالک کو بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں یہ کافی پک چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے موزریلا چیز جو ہے وہ ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد صرف اس کو ملٹ ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے اور ساتھی آنچ کو بند کر دیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا لیجئے ہم نے آنچ کو بند کر دیا ہے اور اس کے باوجود ہم اس کو چمچ کو بقاعدہ چلا رہے ہیں تاکہ یہ نیچے لگے نہیں ہمارے چکن کے جو پی سیز ہیں وہ تیار ہیں ان کو ہم نے ایک پلیٹ میں رکھا ہے اس کے اوپر ہم پالک کو لگائیں گے یہ دیکھئے کہ چیز کے کتنے زبردست سٹرنگز بنے ہوئے ہیں اور اس کو ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے اپلائے کر دیں گے بہت زیادہ بھی نہیں لگانا آپ نے بس اتنا کہ یہ اس کے اوپر پوری طرح پھیل جائے اور اس کے باہد ہم اس کے اوپر اپنی ویجیٹیبلز جو ہیں ان کو لکھیں گے جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی مشرومز بھی اس کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کے باہد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے چیز جو ہے وہ ڈالیں گے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کتنا ڈالیں تھوڑی سی بلیک پیپر میں اس کے اوپر سپرنگل کر رہی ہوں اور ساتھی ساتھ اس کے اوپر ہم ایک لیئر چیز کی دے دیں گے چیز ہم نے ڈال دیا ہے اب بہت احتیاط کے ساتھ اس کو آپ نے فولٹ کرنا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے رول کی شکل دے دیجئے میں یہاں پہ رول کو بند کرنے کے لیے دھاگا استعمال کر رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو آپ ٹکپک کے ساتھ بھی اس کو بند کر سکتے ہیں لیکن مجھے دھاگے کے ساتھ اس کو بند کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس وجہ سے میں اس کو ہمیشہ دھاگے کے ساتھ بانتی ہوں لیجئے ہمارا ایک رول تیار ہو گیا ہے آپ دوسرا رول بھی ہم آپ کے سامنے بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیسے کرنا ہے پہلے ہم نے پالک کو اس کے اوپر ڈالا اس کو برابر کیا اور اس کے بعد اس کے پر ویجیٹیبلز اور چیز ڈال کے اس کو اچھی طرح سے رول کر لیں گے اسی طرح آپ کے جتنے بھی آپ نے چکن کے سلائسز رکھے ہوئے ہیں جتنا بھی آپ نے جتنے رول آپ نے بنانے ہیں آپ سبھی کو ایک ہی بار تیار کر کے تو آپ رکھ لیجئے میں نے اوون کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کو کسی بھاری پیندے کے فرائن پین میں یا کسی بھی برطن میں ڈال کے ہم اس کو چولے پہ رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سارے رول اپنے اسی طرح تیار کر لینے ہیں اور میں نے اس وقت بھاری پیندے والا ایک پیند جو ہے اس کو چولے پہ رکھا ہوا ہے اور اسی کو میں بعد میں اوون میں اسی طرح دوبارہ سے رکھنے کے لیے استعمال کروں گی تو اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں خوشبو کے لیے ہم نے روزمیری استعمال کیا ہے اور ایک اس کی ٹہنی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اپنے جتنے بھی ہمارے رول ہیں ان کو ساتھ ساتھ لگا کے ہم اس کے اندر رکھ دیں گے ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کا پیند کتنا بڑا ہے اس میں کتنے رول ایک ہی بار آ سکتے ہیں تو اس کو پکتے ہوئے تقریباً ہم تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور اس کو اب ہم تھوڑا تھوڑا سائٹس کی اُلٹا دیں گے تاکہ یہ دونوں سائٹوں سے پک کے تیار ہو جائے تو یہ دونوں سائٹوں سے پک گیا ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ تھوڑے سے چیری ٹومیٹوز رکھے ہیں تھوڑی سی شملا مرش کاٹ کے اس کے اوپر رکھی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈھیر سارا چیز ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہو اتنا چیز چیز بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب اس کو ہم نے اوون میں رکھنا ہے تو تقریباً ہم نے سات سے دس منٹ تک اس کو اوون میں رکھا ہے اور یہ پک کے بلکل تیار ہے اور یہ ٹائم ہو گیا ہے سرونگ کا تو یہ ہم نے ایک چکن نکالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو پسند ہیں تو ٹماتو بھی آپ اس کے ساتھ رکھئے اور اس کے بعد اس کو کھانے کا بھرپور لطف لیجئے میں بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ کے فیڈ بیک مجھے بہت انرجی دیتے ہیں ان کو دینا بلکل مت بھولیے گا اگلی ریسپی تک اجازت چاہوں گی اللہ نگے بان ہو آپ سب کا